بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب ناظرین پڑی اہم خبریں پاکستان میں عراق والی واردات جو سفیر یہاں لگائے گے ان کی مزار تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ واردات کیا ہو رہی ہے دھاندلی سے لے کر سیول وار کے معاملات اور تمام ممالک میں کیا کیا ہوا امنان خان کے ساتھ درمیانی راستے پر بات چیت اس میں بھی کون کون شامل ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا اسٹیبلشمنٹ راضی ہے ابتدائی معاملات جو ابھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے کیونکہ کمپنی اور سہولتکار یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوامی مسائل کا حل مہنگائی نہیں ہے یہ سوشل میڈیا ہے رائیون میں اور جاتی عمرہ میں لوگ بجلی کے بلوں کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں پتھراؤں کر رہے ہیں مارڈل ٹاؤن میں بھی عوام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہنچ چکی ہے پولیس کی بھاری نفری طائنات ہے بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ کیا یہ پاکستان سے انہیں بھگانے کے چکر میں ہیں نوے دن کے الیکشن ہے نگران حکومت کو رکھنا ہے یہ منصوبہ ہے اس کے ساتھ سائفر پر معاملات ہیں اس کے ایک بڑی جیو خبر ہے اور کیبی نمبر 804 بیرک نمبر 3 عمرہ خان پر ٹارچر کیس طرح کیا جا رہا ہے تحریک انصاف آج ایک بڑا اتجاج کرے گی پاکستانی سفارت خانوں میں دو نمبری کا سلسلہ وہ اس پر بات کروں گا اور کل عمران خان کے کیس کی سماعت ہے اب اگر عوام کل اسلامباد پہنچ جائے اور دیکھیں عوامی پاور دکھائے تو عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں تو پھر یہ جج ہے مخالف وکیل ہیں یہ بیمار نہیں ہو سکتے دوسرا آپشن عمران خان کو جالی ظاہرہ کیس سائفر میں گرفتار کی کوشش کریں گے سب سے پہلے دیکھیں باجوا صاحب گئے نو مہینے ہو گئے عمران خان پہ بڑا الزام یہ لگاتے رہے کہ بشرا بی بی کو ہیروں کے سیٹ ملے بڑی کرپشن انہوں نے پکڑ لی تھی اس وجہ سے ہٹایا گیا تائیناتی میں عمران خان رکاورٹ بنے آج نو مہینے ہو گئے وہ ناقابل تردید ثبوت جو پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہا گیا اور یہ سب سے بڑا الزام اس کے علاوہ عمران خان پہ نو مہین کی ماسٹر مائنڈ ہونے کا وہ بھی انہوں نے کہا جی بڑے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں وہ آج تک سامنے نہیں آئے نہ عدالت میں پیش ہوئے نہ چالان ہوئے اور پانچ دن اب گزر چکے ہیں وزارت قانون کو صدر مملک کا چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہوا تھا آئین آرٹیکل ایٹ فورٹی ایٹ فائف کی جو رائے تھی وہ بھی نہیں ہے میرے خیال میں صدر اس ہفتے میں انشاءاللہ الیکشن کی تاریخ ضرور دے دیں گے اور اس کے لئے بڑی خبر آپ کو ایک اور بھی بتاؤ کہ کیپی میں اکیس بلدیاتی خالی سیٹوں پر آج انتخابات ہوں گے امید ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف وہاں جیت کر انہیں بتائے گی کہ تحریک انصاف اور عمران خان ان کی مجبوری ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اسٹیبلشمنٹ اب اور کوئی راستہ نہیں رہا ہے ان کے پاس اور دیکھیں جو ان کے بڑے بڑے ٹاؤٹ خاص قسم کے صاحفی ہیں جن کے ذریعے عوام کو پیغام بھیجتے ہیں ان کی خبریں دیکھیں کالم دیکھیں کامران خان انصار اباسی حمد میر کامران یوسف بہت سے اور نام ہیں یہ بقیدہ طور پر عوام کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں عمران خان کی ٹیم کو بھی پیغامات بھیجواتے ہیں اپنے کالم اور خبروں کے ذریعے کہ درمیانی راستہ نکالیں خان کو مجبور کریں اب میرا ذاتی خیال ہے کہ کور کمیٹی کے لوگ بھی اس بات پر تیار ہیں ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب فواد چودری شاہ محمود کوریشن کے سب ذاکرات کے لئے تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے اندر جو کور کمیٹی کے بہت سرے لوگ ہیں اور دیگر لوگ ہیں وہ نو مئی سے پہلے اس معاملے کے حق میں تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے عمران خان حصولوں پر کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں درمیانی راستے میں لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیز کروائی جائے اس میں ظاہر ہے شاہ محمود کوریشی تھے پرویز الائی تھے کچھ کور کمیٹی کے لوگ بھی ہوں گے اب ان درمیانی راستے میں دیکھیں کل جو میرا بلکہ آج جو رعوف حسن صاحب سے جو امچو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں بھی مجبن کی باتوں سے تاثر مل رہا تھا آپ کو بھی مل رہا ہوگا یہ درمیانی راستے کے حق میں ہیں اب آپ غور سے سے سنیں اپنی راہے اس پر ضرور دے یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ درمیانی راستہ ضرور نکالنا پڑے گا لیکن وہ راستہ اگر عمران خان کی حصولوں کے خلاف ہوا تو خان کبھی نہیں مانے گا یہ سب جانتے ہیں وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کرے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا خود بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کروانے پر عوام کی رائے عوام کے ذریعے حکومت پر عوام پر تیار ہیں تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن کوئی اور دوسرا راستہ شارٹ کٹ غیر جمہوری وہ عمران خان کبھی نہیں مانے گا ان کا منصوبہ کیا بن رہا ہے کمپنی دیکھیں بقاعدہ طور پر نگران وزیراعظم نے بتا رہی ہے کہ آپ جی چھ مہینے تک تو رہیں گے اس کے بعد حالات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کروانے ہیں انہیں وہی لگ رہے ہیں اور اس بات میں خوش ہے کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے الیکشن ہوں گے پروپاگنڈا مہم تیار کی جائے ساکر بنصار باجواف جنرل فیض عمران خان کے خلاف جو میڈیام ان کے معاملات تیہ ہوئے ہیں تاکہ وہ معاملات شروع کریں لیکن دیکھیں آپ صرف ایک چھوٹی سی بات سوچیں کہ نوے دن میں ایک الیکشن ہو پارہ نومبر کی تاریخ دس پندہ دن اوپر تو نواز شریف تو ایک مہینے میں کسی صورت میں اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا آپ پیپلز پارٹی کے اندر دو گروپ موجود ہیں ایک گروپ چاہتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہو انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ اگر کیپی میں بلوچستان میں پنجاب میں چاہتے ہیں تو بھول جائیں سندھ تک آپ محدود رہیں گے اگر زیادہ شور مچایا تو سندھ بھی آپ سے چھین لیں گے اب دیکھنا ہی چاہیے وہ سندھ پر خوش رہتے ہیں یا وہ واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے کوئی یہ میک اور بریک ٹائم ہے پاکستان میں جو منصوبہ دیکھیں انہوں نے بنایا انٹرنیشنل وہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں دو ممالک اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو کردار امریکہ اور برطانیہ دونوں تاقتور ان کی زیادہ ملاقاتیں امریکہ کے صفیر ڈانلڈ بلوم اور برطانیہ کی جو صفیر جین میریٹ ہیں یہ کر رہی ہیں ان دونوں کی پروفائل میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ خود اندازہ کریں گے کہ یہ حالات کس طرف جا سکتے ڈانلڈ بلوم پاکستان سے پہلے تنزانیا میں بیسٹر رہا وہاں پہ دیکھیں جمہوریت پر شبخون مارا گیا بیرزگاری سیاسیت میں استقام سیول وار اور پھر دوزار گیا کی عرب سپرنگ آپ ذرا دیکھیں اور سنتے جائے اس کے بعد دیکھیں اسرائیل میں یو ایس کانسلیٹ کا کردار ادا کر چکا ہے مصر میں یہ منسٹر رہا منسٹر کے سیاسی حالات دیکھ لیں اور امریکہ میں بھی کام کر چکا اور مصر میں آپ کو یاد ہوگا وہاں جنرل عبدالفتہ سیسی نے کس طرح محمد مرسی کو ہٹایا اور وہ سارے معاملات آج مصر کی تباہی آپ کے سامنے ہیں ساری پھر ان کی ماہرانہ سلائی تھے جو تھے وہ افغانستان میں بھی استعمال ہوئیں خلا کے وقت جب فوج نکالنی تھی عربی زبان کے مائر ہیں پورے علاقے کو بڑی چیز لے جانتے ہیں اور چلی لیبیا میں بھی کام کر چکا ہے لیبیا میں کرنک غذافی کے ساتھ کیا ہوا لیبیا میں جو سیول وار وہ بھی آپ جانتے ہیں اب یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اب ان کی ملاقاتیں الیکشن کمیشن کے ساتھ نگران وزیراعظم جو ہے انوار الحق کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں اب دوسری طرف برطانیہ کی صفیر جین مریٹ ان کی تائناتی ہوئی اب یہ پاکستان سے پہلے چار سال پہلے کینیا میں امبیسٹر رہی کینیا میں بھی سیول واردات وہی سیاسی عدم استحقام وہابی بھی کرپشن کمزور حکومت بے روزگاری انسانی حقوق کے معاملات جمہوریت کے مسائل ملٹری رات ڈکٹیٹرشی بڑی عام سی بات ہے پھر انہوں نے عراق میں کام کیا اور اس دور میں دیکھیں عراق میں بھی اگر آپ اسی ہسٹری دیکھیں تو شیعہ سنی فسادات ہوئے جو بلتستان کے لیت میں معاملات ہیں عدم استحقام رہا پھر یمن میں بھی کام کرتی رہی اب یمن کا سعودی عرب کے ساتھ بلکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابھی ایران سعودیہ کے ملنے سے حل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ ایکٹنگ ایمبیسٹر کے طور پر ایران میں بھی کام کر چکی ہیں اور ایک ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ افغانستان میں بھی اب یہ وہ تمام ممالک ہیں ذرا جو میں نے آپ کو بتائیں وہاں حالات دیکھیں سیاسی عدم استقام ملٹری راج انسانیہ کوک جمہوریت سے کھلوار اور ڈاللڈ بلوم جین بیری یہ دونوں پاکستان میں کام کرے ہیں اور یہ دونوں یہ دو موالک ان سے امران خان کا سب سے بڑا مسئلہ اور ان کو قدر مشترک کیا ہے یوکرین اور خان کی مخالفت اب آپ ان کی ملاقاتوں کے سیریز دیکھیں الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں وہ پی سی بی کے ہیڈ زکاہ اشرف سے مل رہے ہیں جو ہندوستان جا رہے ہیں مل رہے ہیں وفت لے کے الیکشن کمیشن صدر سے نہیں ملتا اور یہ تاریخ گواہ ہے یہ جب بھی کسی کے دوست بنے یہ اسے تو بہت برباد کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے اپنے مفادات ضروری ہیں یہ سو سال کی اپنی سٹریٹیجک پلاننگ کرتے ہیں اب یہ فوج نہیں بھیجتے پیچھے بیٹھ کے میر جعفر میر صادق خریدتے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان میں ایک ٹریلین ڈالر کا نوہ نقصان کیا خوام خواہ میں افغانستان میں نے میر جعفر میر صادق نہیں ملے ورنہ یہ کبھی ہے افغانستان پر حملہ نہ کرتے وہاں بھی کوئی ایک ایسا سفیر شفیر بٹھا کے حکومت کرتے اب یہ پاکستان سے سیکھ چکے ہیں انہیں اندازہ ہو چکے ہیں دیکھیں جو ایک ٹریلین انہیں افغانستان میں خرچ کیا اور پاکستان کی مدد کرتا رہا جس جنگ کی خان ہمیشہ مخالفت کرتا تھا اس جنگ میں مددگار ہونے کے باوجود ایک فیصد انہیں نہیں ملا ایک فیصد انٹرنیشنل معاہدوں کے تحت جو رہدری اور جو راستے دیئے تھے وہ پاکستان پر کوئی کرزہ ہی نہ ہوتا آپ کا بجلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ریجینمن آپ کے ساتھ ہوتے لیکن انہیں باجوا کیا نہیں اس طرح کے تمام لوگ ان کے ساتھ تھے اس لئے یہ مسائل کا حل ہمیں جو جو فیص کرنا پڑ ہے اب یہ افغانستان سے بیت نام سے سبق سیکھ چکے ہیں اب جس طرح عراق میں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہوا پھر عراق پر وہ اتھیار بنانے کا معاملہ انہوں نے ڈالا اور اس کو اڑا انہوں کے رکھ دیا اب یہ پاکستان میں بھی ایوارت آتا ہے ہمارے پاس بھی ایٹمی اتھیار ہے زیاو لاک کے دور میں آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا سمجھ گیا ان کی گیم اس نے ڈبل گیم شروع کی لیکن پھر ہٹا دیا پھر اپت آباد میں بھی جو ہوا جنہوں نے ان کی مدد کی وہ بھی فارق کر دیئے بلکہ انہوں سے کتر میں یہ اندوستان کے ساتھ جب بنگلہ دیش علیہ دا ہو تو یہ امریکی بیری بیڑے کا یہ ہم انتظار کرتے رہے یہ عوامی لیڈر کو جس کی عوام میں طاقت اسے نہیں چھوڑتے کبھی سیاسی کبھی لسانی کبھی مذہبی اس طرح کے مورے استعمال کر کے سیاسیت میں استعقام اور سب سے بڑھر کمپنی میں جو ان کے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں ان کے بزنس امریکہ میں ہیں ان کے پیزا فرنچائزز ڈالرز میں ایکاؤنٹ تجارتیں یہ سارے خانہ جنگی کی طرف مسائل لے کے جانا چاہتے ہیں خان یہ سازش ساری سمجھ چکا تھا اسی لئے آج وہ اپنی قربانی دے کر جیل میں بیٹھا ہے لیکن ملک میں خانہ جنگی کی طرف عوام کو نہیں لے کے جا رہا یہ اس کی پاکستان سے محبت کا دیکھیں ابھی دیکھ لیں آپ کے سامن جو ہے بجلی کے بل اور سبل نافرمانی پر گوچھائے تو سیاسی طور پر بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے تحریک انصاف بہت بڑا معاملہ شروع کرتے لیکن وہ نہیں کر رہے وہ کہنے پاکستان کو بچانا ہے آئین کے طریقے قانون کے طریقے اس کے دائرے کے اندر رہا کے الیکشن مانگ رہے ہیں انارکی کی طرف نہیں جا رہے ہیں کوئی اور رہنماہ ادھر ہوتا آپ یقین کرے با خدا یہ چوٹ مارنے کے بہتنین طریقہ تھا لیکن وہ پاکستان کا سوچتا ہے اسی لئے اس نے حکومت بھی چھوڑی دی آج خان کو اس کی سزا بھی مل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ٹرچر کر رہے ہیں کس طرح توڑنے کی کوشش کر لیں کہ خان ماشاء اللہ مضبوط ہے ڈٹا ہوئے یہ سونے کے وقت خان کے باہر آکے انچی انچی آوازوں میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں بار بار بطیاں بجانا لگانا سونے نہ دیا جائے نیند بڑی ضروری ہے کمرے کے باہر جان بوجھ کے کھڑکانی چیزیں بدبو والی چیزیں پھینکنی ڈسٹرب کرنا آپ کو پتہ ہے نیند میں آپ باہر کوئی بیٹھے باتیں کریں آپ وہ تنگ کرتے ہیں نیند ٹوٹے تو کیا حال ہوتا ہے اب یہ عمران خان تو ویسے بھی لمبی نیند کا حدی نہیں ہے اور نیند پوری نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آپ بیمار بیمار محسوس کرتے ہیں پھر تفتیش کے نام پہ کبھی بار بار وہی باتیں بار بار دہرا کر ذہنی طور پر تنگ کرنا اور ملاقات جب خان کی اب وہ شخص جس نے کبھی کسی سے مو سے کچھ نہ مانگا ہو وہ چاہتے ہیں ان سے کچھ مانگے وہ آپ کو پتہ ہے ان بونوں کے ساتھ بات نہیں کرتا اور یہی خطرناک باردات ان لوگوں نے ابو غریب اور گوانتانہ موی سہر جگہ کی ہوئی ہیں اب فیصلہ جاجہ کا غلط سب متفقہ راضی اور سزائق بے گناہ بندے کو اب وہ شخص جو وزیراعظم سابق وزیراعظم پاکستان کا قومی ہیرو صرف وہ نہیں سنم جعوید کو دیکھ لے طیبہ راجہ کو دیکھ لے ابھی اس کے وکیل سلمان شاہد کی بات پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے اپنے بچوں کے دے کہ بچاری بچے خوش ہوئی تو وہ لیڈی افسران کہنے لگی کہ خوش نہ ہوں ہماری انگوائری شروع ہو جائے گی مدد چاہتے ہیں کہ عذاب میں رہیں یہ درے رہیں خوف اور گھٹن کے محول میں اب یہ عورتیں بھی ان کے لئے دیکھیں ان مجرموں کے وہ گناہ بنیں گے یہ حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے ہیں انصاف بکر ہے حرام خور لوگوں کی عزت کی جا رہی ہے لٹیروں کی لوگ پھر بھی دس فیصد رہ گئے ہیں پوجہ کر رہے ہیں ان کے گیت گا رہے ہیں نواز شیف کے انتظار ہو رہے ہیں اس کے غدر مچانے کا ان کا طریقہ دیکھیں ابھی بجلی بنانے والے کمپنیوں کے سر موائدے دیکھیں میں نے ایپی پی سے پورا پروگرام کیا اس میں یہ ایک بڑا شک تھی کہ جی آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں آپ کو انہیں پیمنٹ کرنی ہے اب سردیوں میں بجلی کی ضرورت کام ہوتی ہے پلانٹ بند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پیسے دینے اور گرمیوں میں جب بجلی زیادہ استعمال ہو تو عوام سے ڈبل پیسے نکلوائیں اب پاکستان میں دیکھیں بجلی کے بلوں کے نام پہ سبل نافرمانی کی مہم کسی حد تک کامیاب ہوئی بابڈا کہتے ہیں گریٹ سترہ سے بائیس تک کے لوگوں سے فری یونٹ ختم کر رہے لیکن سبسٹی ختم کر رہے کیونکہ تنخواہ میں اضافی رقم ڈال دی بند ایک جیب سے نکال رہے دوسری میں ڈال دیں اس کی وجہ یہ دیکھیں پاکستان میں جب تک یہ لوگ سرکاری غیر سرکاری کسی شخص کو بھی فری بجلی نہ دیں چاہے جس مرضی عوضے پر سارے مسائل ختم ہو جائے بجلی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ہنہ ربانی خر آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ٹیکسٹائل مل ہے گیلیکسی کے نام سے ان کا پچپن کروڑ روپیا بل بنا سہولت انہیں کیا ملی جی کسٹوں میں کروائیں اب ان کے مہینے کی کسٹ کیا رکھی پندرہ سو روپیا اب آپ دیکھیں کہ عام آدمی کا تین ہزار کا بل آئے دس ہزار تنخواہ وہ جا کے کسٹیں کروا کے دکھائیں یہ کبھی نہیں کروا سکتے حالانکہ دنیا بھر میں یہ سسٹم ہے کہ بل زیادہ ہم کسٹیں کروا سکتے ہیں لیکن یہ سہولت پاکستان میں صرف ان تاقتور لوگ ہیں اسی لئے لوگ جاتی عمرار بلاوالہ اس کا رخ کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے بڑگرام چیئر لفٹ میں دیکھ لیں لوگوں نے حل کیا 1965 میں دیکھ لیں لوگوں نے حل کیا خود نگران وزیر حظم اپنے مو سے کہتا ہے کہ جنگ عوام جیتی ہے مسائل کا حل بھی عوام کے پاس ہے آج سوارت خانوں میں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ دو نمبر طریقوں سے افغانی پاسپورٹ شناختی کار اور یہ چیزیں بنا کے مال بنا رہے ہیں کوئی اس میں سے پیسے پورے کرنے ہیں اپنی تنخواہ کا اب معیشت کو ٹھیک کرنے ہیں کیا ان کا ہر منصوبہ فیل ہو چکا ہے اس آگ ڈار لائے اور ڈالر کی تھوڑی سی قیمت گیری انہوں نے چیخیں مار دے رہے تجربہ دے ہیں آج اس تجربے کے سمرات آپ کے سامنے ہیں دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت کو اور ان کی حکومت کو آپ کمپیر کریں حالات بالکل یہی رکھیں تحریک انصاف عمران خان نے کیسے معاملات کی راجعہ کے تباہی کرے خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اس کے پاس ایک نیت تھی اور ایک عوام موجود تھی آج لوگ عوام جو ہے بجلی کی بلو کے لیے نکل رہی ہیں اب عمران خان کو تو دیکھیں اپنی کوئی فیکٹری نہیں لگانی اسے تو یہ بجلی سستی اس کے دور میں ملتی رہی آپ کو اب آپ دیکھ لیں کہ جو ستمبر کے بعد حالات ہوں گے وہ بد سے بدتر ہوں گے اور پھر بدترین ہو جائیں گے حل ایک ہے سادہ سا بجلی کا اور سوری الیکشن کا اب جماعت اسلامی بھی اگر آج نکل رہی ہے تحریک انصاف بھی آج غباروں کے ساتھ جھنڈے نوکھا اتجاج کر رہی ہیں چلیں اتجاج کا طریقہ اچھا ہے یہ البتہ خان پر کیسز پر کیسز اب سائفر کا جو معاملہ انہوں نے بنائیا اور جیلی کیس بنا رہا ہے اس کی تفتیش کی بھی بتا دوں آپ کو کہ اس کی جو کپی ہیں عمران خان نے آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے ساروں نے الزام لگایا ایک جسٹس عمر بندیال صاحب کے پاس چیف جسٹس کے پاس بھی تھی جو چیمبر سے غائب ہوئی ان کے کچھ ساتھی ججز نے پوچھا جو پڑھائیں ہمیں بھی کیا لکھا ہے سائفر میں انہوں نے میرے پاس تو کپی اگلے دن لے لی تھی اب وہ کپی شاید انٹرسیپٹ کے پاس بھی پہنچی اب سائفر میں یہ لوگ کیس بنا کے آپ کو کوشش کریں گے لیکن اس میں اب ظاہر ہے اب واردہ آدھ نہیں ہو سکتی اب ایک بڑی اہم اپیل میں کرنا چاہتا ہوں میری اپیل وہ ہے مشال ملک صاحبہ سے نگران وزیر انسانی حقوق ہے اور ایک بڑی وجہ ہے میں اپیل کیوں کہا رہا ہوں بلکہ اپیل نہیں آپ اسے میرا گلہ شکوا کہہ لیں میں نے ماضی میں ان کے انٹرویو کیے یاسین ملک صاحب کے لیے بڑے دلیرہ آدمی ہیں ان پر جو ہوتے ہیں مظالم تھے ان پر ذکر کیا اس کا نقصان بھی بڑا اٹھایا بارال مشال ملک صاحبہ امید ہے یہ کلپ سنیں گی کیونکہ وہ قیدیوں کے خاندان پر جو گزرتی ہے وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو جیلوں میں ہیں وہ اپنے مظلوم خاند کے ساتھ کھڑنی جن کی چھوٹی بچی تھی آج ملکہ خاند کھڑا ہے ادھر مظلوم خواتین پر جو ظلم ہے جیلوں میں قید ہیں عمران ریاض کے بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہندوستان کی قید میں نہیں ہے کہ جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچتی یہ پاکستان کی جیلوں میں انہیں لگتا تھا کہ اگر ان کا خاند بے گناہ ہے اس کی قید غلط ہے جو غلط تھی غلط ہے یہ مظلوم تھی مظلوم ہے تو انہیں بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یہ وقتی فائدے کے لئے اگر یہ منسٹر بن کے اپنا تین مہینے چھ مہینے گزار کے نکل جاتی ہیں تو پھر یہ آئندہ کسی ہمیں مظلوم پر اعتماد نہیں رہے گا اقوام میں مطاعدہ کہا ایک پراہم بندے نے بھی دیکھا تھا اور ہندوستان نے مجھے وہاں بہن کر دی تو اس چیز پر غلط کریں کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں مظلوموں کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں یہ لوگ جو قید ہیں چار مہینے سے بلا وجہ ان لوگوں کو باہر آنا چاہیے یہاں سے جب یہ لوگ باہر آنا شروع ہوں گے کال خان کا کیس ہے آپ لوگوں نے ڈٹ جانا ہے میں اگلے ویلوگ میں تفصیل سے ذکر کروں گا کوشش کریں کہ آپ لوگ جہاں بلوں کے لیے نکل آتے ہیں تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوئی آپ بھاگ پڑے ادھر اس بندے کا بھی سوچیں جو بیٹھا ہے آپ کی تکلیف کی وجہ سے تو پر امن انداز میں قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق استعمال کریں عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں آپ کو کہنا نہ پڑے یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کو کہنا پڑتا ہے باران اپنا خاص کیا رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازے اللہ حافظ